دیکھیں نا نہیں ریاکاری کو بھی تو شرک کہا گیا ہے ریاکاری کو بھی تو شرک کہا گیا ہے مسرد آمد میں سننے ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے بلکہ مسرد آمد میں تو وہ حدیث ہے بڑی مشہور کہ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو مشرک تو وہ بھی ہے اور قرآن تو اس سے بھی آگے جاتا ہے بلہ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا تو اس کے تحت دو جو فجر کے وقت سوائے رہتا ہے بس طرح نہیں چھوڑتا وہ بھی مشرق ہے تو شرق کے فتوے تو پھر کہاں کہاں تک جائیں گے